کوریا زلے میں ایٹی ایم کارڈ بدل کر لاکھوں روپے کے گبن کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے معاملہ منیندرگر کا ہے دراصل بارہ مئی کو رمیش ساہو کوریا میں ایک ویباہ سمہاروں میں شامل ہونے آیا تھا منیندرگر میں شادی کی خریداری کرتنے کے دوران وہ منیندرگر سینٹر بینک کے ایٹی ایم سے رکب نکالنے گیا اسی دوران ایک اگیات ویقتی بھی اندر آ گیا سرور ڈاؤن ہونے کے قارن رمیش جب رکم نہیں نکال پایا تو اگیات ویقتی نے مدد کے نام پر ایٹی ایم مانگا اور پنگہ سو روپے نکال کر رمیش کو دے دیا اسی دوران اس نے ایٹی ایم کارڈ بدل لیا رمیش نے دھیان نہیں دیا قریب ایک مہینے بعد جب رمیش نے اپنا ایک آنٹ چیک کیا تو اس سے قریب ایک لاکھ ارسٹھ ہزار روپے کئی قسطوں میں نکال لیا گئے تھے رمیش کو یاد آیا کہ اس نے آروپی کے سامنے اپنے پن کو ڈالا تھا جو کس نے دیکھ دیا ہوگا دبن کا بتا لگتے ہی رمیش نے پولیس میں ریپورٹ درج کرا دی ایٹی ایم کا ہوگا کیوں میں اسے مدد مانگا مدد مانگا تو وہ بولا کہ تمہارے ایٹی ایم دو وہ ایٹی ایم چینج کر لیا اور وہ پیسہ میں لکیا نا کوڈ نمبر پورا نہیں ڈالا پھر بھی اس کے بعد پھر ایٹی ایم چینج کر لیا میں جلدی پھر لیا پھر ایٹی ایم پہنچ 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 پہن ابھی جانچ کریجئے ابھی اس کے بعد کاروائی ہوگی